اولاد کے معاملے میں لوگ بزدل ہو جاتے ہیں بزدل پر حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا وہاں سے کمائی کر کے لائے تجارت کرنے گیا لاکھوں کا مال کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا بار سے پیسے لے کے آئے تو اببہ تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے کہاں سے لائے کتنے ملے کیوں آئے کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے اببہ تو کہتا ہے لا صحیح اور تریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے کبھی پوچھا ہے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں کبھی پوچھا ہے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ امہ کی ذمہ داری ہے پھر کہتا ہے بیماری کیسے آگئی پریشانی کیسے آگئی تو نے کبھی سوال کیا اپنی اولاد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لائے تو جناب عمر نے بلایا فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی تھوڑے سے تو پیسے لے کے لیا تھا اتنی کمائی کیسے ہو گئی اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب کہاں سے کمائی لائے اس نے کہا اببا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر آپ کے دوست انہوں نے میری مدد کی ہے فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی کی ہے مدد اس نے کہا نہیں صرف میری کی فرمایا تیری کیوں کی تیری کیوں کی کہا حضور آپ کے دوست ہیں فرمایا چپ کر حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیئے میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے فرمایا خموش ہو جا باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے کہا نہیں حضور صرف میری کی فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے عقم نرم کر سکے فرمایا آدھا مال تیرا ہے آدھا مال غنیمت کا ہے مال خزانہ کا ہے مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ تُو جو وہاں سے مال کما کے لائے ہے وہ اپنے باق کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لائے ہے لہذا راکھ ہی در